اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے نظیر لغاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں خواہر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے لغاری صاحب میں آپ کی طرف آوں گی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تین بار میں لانت بھیجتا ہوں اور ان کی چیخیں آسمان تک جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ داروں کا ایک فون آ گیا تو نوے کے زاویہ پر لیٹ گئے اور کہہ دیا کہ ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے نہیں میرے خیال ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب اس بات کی بضاحت ہو گئی ہے لیٹ آورز میں ریٹ نائٹ میں یہ بات کی بضاحت آ گئی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی کامیابی کے متمنی ہیں بے شک اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو تو ان کو وہ جو ہے اپنا بالا گجر بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ تو خامخواہ وہ جو ہے مولا جٹ اور نوری نت بن رہے تھے یہ وزیر داخلہ جو ہیں ان کو تو سامراج کا لفظ اور سامراجی کا لفظ بھی بولنا آ گیا ہے اب ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ سامراج کیا ہے اور سامراجی کیا ہے اور اپنے آپ کو شاگرد بتاتے ہیں کہ میں خاجہ سفدر کا شاگرد ہوں بھئی خاجہ سفدر کا کون سا طورہ امتیاز تھے آپ کس لئے ان کے شاگرد بنے ان کے سہبزادے بھی کبھی اپنے والد کا اس طرح سے ذکر نہیں کرتے ہیں خاجہ آصف صاحب اپنے والد خاجہ سفدر صاحب کے نام نہیں لیتے ہیں جس محبت سے آپ لے رہتے ہیں اس لئے جنرل زیالحق نے مارشلہ لگانے کے بعد ایک غیر آئینی غیر اخلاقی ادارہ قائم کیا تھا مجلس شورہ وہ اس کے چیئرمین بناتے ہیں اور آپ جا کر مارشلہ کے مجلس شورہ کے چیئرمین سے جا کر سبق سیکھتے تھے شیئر افگن کو ساتھ ملا کر اس پر آپ اتنا رہے ہیں کمال بات یہ جس پر ہونا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے دکھ کا اظہار کرنا چاہیے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے ان چیزوں پر یہ اپنے پخر کا اظہار کرنا ہے لگانی صاحب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھے ریکوزیشن انہوں نے جمع کرائی ان کو پتا تھا کہ انہی ڈیٹس میں وزراء خارجہ کانفرنس بھی آئے گی لیکن اس کے باوجود انہوں نے انہی ڈیٹس میں یہ ریکوزیشن جمع کرائی کل جو باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد رات کو یہ وضاحت آگئی تھی انہوں نے کہا فون آیا تو وضاحت آئی ہے نا کوئی فون کی بات نہیں ہے بات نہیں ہے وضاحت آگئی ان کو اچھا چلیں فون آیا اور فون پر وضاحت ہوگی تو یہ دیدہ اچھی بات ہے آپ کو کوئی فون آیا ہے آپ بتائیں گے آپ کو کسی نے فون کر کے کہا ہے یہ جو گیج ٹمبر چار کے چوکیدار ہیں ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ جناب آپ کے بارے میں بھی ہمیں ایک فون کار کر رہے ہیں عجیب باتیں کرتے ہیں اور جو موہ میں آتی ہے وہ چل جاتے ہیں یہ ہے آپ کے اخلاقیات کہ لو بھئی وہاں سے آپ پیسہ لے لو اور رہنا عمران خان کے ساتھ یہ کون سی اخلاقیات ہے دنیا میں یہ کون سی اخلاقیات ہے اگر آپ کو پسائے کے فلان پس آرام ہے تو اس کے لینے کی بات کیا کر رہے ہیں آپ اور آپ دنیا کو سکھاتے ہیں کہ ہم بڑے باخلاق لوگ ہیں اور آپ لیڈرز کے نام جو ہے بگاڑنے سے آپ سمجھتے ہیں ایک بڑے آدمی بن جائیں گے آپ کے بارے میں ہر آدمی کوئی اندازہ ہے ایک مخصوص فکر کے آدمی ہیں ایک مخصوص سوچ کے آدمی ہیں اور آپ کا ایک مخصوص ڈکشن ہے اس کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے یہ اپنا تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک نمبر بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں میں یہ چین نمبر بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیا بات کرتے ہیں جب امیسف کے سر بڑھاتے تو کیا ہوتے تھے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں اسے پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے میں جوائن گئے فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابھی شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کیا انہوں نے ناراض اور اکین کو یہ مشورہ دیا ہے کہ مال ان کا کھاؤ اور ووٹ عمران خان کو دو آپ اس پر کیا ردے عمل دیں گے دیکھیں بڑے مجھے تاجب ہوتا ہے کہ شیخ رشید فواد چودری پرویس خٹک اماد اگھر جیسے لوگ لوٹوں کی بات کریں جو پاکستان کے مائناز دھوٹے ہیں جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں تو یہ جو ہے یہ بدلے ہو ہوتے ہیں اب شیخ رشید لوگ لوٹوں کی بات کریں جو موسن نواز شریف تھا موسن مشرف تھا موسن عمران ہے آگے پتہ نہیں موسن کیا ہوگا اور آپ مطلب ہے کہ اس کو اتنا سنجد ہے اور وہ مطلب ہے کہ پچھل دن بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک پارٹی کا ایک اس کی پارٹی ہے ایک ممبر ہے اور چودر کے اوپر جو ہے وہ وہ باتیں کرتا تھا تو یہ چیزیں ہیں ان کا کام یہی ہے کہ پریس کامفرنس میں اور ایسی باتیں کریں دیکھیں یہ جو ممبر ہیں انہوں نے آرڈی کہا لی تو وہ ووٹ کاسٹ کریں گے ابھی تو فیصلی نہیں ہو جب وہ ووٹ کاسٹ کریں گے پارٹی کے خلاف تو پھر اس کے بعد اس کا روائی ہوگی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا لیکن میرے شال میں جو ممبر نے فیصلہ کر لیا ہے اب شیخ رشید نہیں جو کوئی بھی آجائے اچھا فیصل صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دودھ کے دانت ابھی بلاول کے اگے نہیں جھڑے نہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرے تھے کہ اوائیسی کی جلاس کو کر کے دکھاؤ انہوں نے کہا کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو بتائے وہ کیسے روکتا ہے چیخیں آسمان تک جائیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیان بلاول صاحب کا اصطاق کل مینسٹر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ سپیکر جو کہ ٹائگر فورس کا رکن بن ہوا ہوا ہے جس نے اپنے سیٹ کی جو ہے وہ جتنی بیس نہیں کر رہے سپیکر کے سریعے ایک ایمپاسشل سیٹ ہوتی ہے اور سپیکر کہے کہ ادم اعتماد جو ہے وہ بیرونی سازش ہے یہ برانت سان کہیں نہیں جا رہا اور یہ جو ہے ادم اعتماد ناکام ہوگی اس پیکر کا کام نہیں ہو تو یہ ٹائگر فورس پیٹی آئی کے ورکٹر کے کامیے بات جہاں تک انہوں نے کہا انہوں نے کہا کیونکہ ایکیس تاریخ کو اگر سیشن نہیں بلائے گے جو کہ خانون طور پر بلانا چاہیے آرٹیکل فیفٹی فورس کے تحت چودہ دن کے اندر پندرہ دن جو ہے وہ منڈے ہے منڈے کو سیشن ہونا چاہیے اور ایک روشن کی ہم نے ون پوائنٹ ایجنڈے پر ادم اعتمادت اگر وہ ایجنڈا وہ نہیں لیں گے تو ہم ہاں پر جارنا دیں گے جس سے جو ہے انٹرپشن ہوگی اوائی سی میں اب یہ ہمیں سکھاتے ہیں اوائی سی کی اوائی سی کی جو اسکالی سربراہی کانفرنس شہیدزو سکال بٹو نے کرائی تھی یہ کشمیر کو بیشنے والے ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں یہ نہیں تو فیصل صاحب آپ لوگ آپ لوگ کتنے وسوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو موومنٹ ہے اس کون ٹیبل آپ کو نہیں ہونے دیا جائے گا یا آپ پھر یہ جلاس کو ایجنڈ کر دیا جائے گا آپ لوگ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کو یہ پچھلی روایات کو دیکھتے ہوئے لگ رہا یا آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہیں آپ نے کسی سنا ہے جب یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے اور جب یہ سٹیٹمنٹ دیں گے جب بابا روان ڈاکٹرائن چلائیں گے بابا روان ڈاکٹرائن نے ہمیشہ پارٹیوں کا بیڑا غر کیا ہے ہماری حکومت کا بیڑا غر اس بابا روان ڈاکٹرائن نے کیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے بابا روان ڈاکٹرائن ان کا بھی ستہناس کرے گا اور جو ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے خود اس کا آئیس پیکر صاحب دے کہ میں اس کو غیر ملتوی کر سکتا ہوں بھئی آپ کی افتیار کیسے دیئے اگر آپ آئین شک نہیں کریں گے تو آپ کے پر آرٹیکل سکس لگ سکتے ہیں اور آرٹیکل سکس کی ڈیفینیشن آپ پڑھ لیں تو ہوتی ہے تو آپ لوگ کی حکمت عملی ہے کیا کیونکہ دیکھئے یہ بائیس تائیس چوبیس تو ویسے ہی اسلامواد میں چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور وزراء خارجہ کانفرنس اگر ایک کس کو یہ آپ لوگ کو پیش نہیں کرنے دی جاتی ہیں موو نہیں ہوتی ان ٹیبل نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ کی حکمت عملی دھرنا دینا ہے وہیں بیٹھ جائیں گے دیکھیں ہم نے اپنے لعمل پہ کیا ہوا اور انشاءاللہ پہلہ وہ لعمل آپ کو بہت جلد ہم آپ ساتھ شیئر بھی کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ آئین شک نہیں کریں گے اور ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے سپیکر کی اوپر آرٹیکل سکس کی کاروے فیڈریشن کرتی ہے تو آپ جب اقتدار میں ہیں گے تب ہی کر سکیں گے اس سے پہلے تو نہیں کر سکیں گے کونی صاحب دیکھیں لیکن آرٹیکل سکس تو لگ سکتا ہے دیکھیں جب ایک بندہ اپنا آئین توڑے آئین شکنی کرے جو آئین کی پاسدار ہی نہیں کر سکتا جو اس کورسی پر بیٹھا ہے اور مطلب آئین اور کاغن کے مطابق جو ہے وہ نہیں چلا سکتے اجلاس اور وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لئے کیا کچھ کر رہے تو دیفنٹی ہوگا یہ تو یہ آلات بدلتے اور موسم بدلتے کیا پتہ چلتے کہ کیا ہوتا تو گویا آپ کا پیشلی اعلان یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں اور اجلاس کو غیر معینا مدد تک کے لئے اجن کرنے ہیں تو آپ کی پارٹی یا اپوزیشن جب کبھی اقتدار میں آئے گی تو آرٹیکل سیس کی خلاف ورزی پر کاروائی کرے گی سپیکر قومی اسمبلی اسدکی ایسر کے خلاف آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی اسدکی ایسر اسماع سے نہیں اتر ہوا بلکل کہہ رہیں گے اگر یہ آئین توڑے گا تو آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل سیس ہے پر انشاءاللہ لگے گا سائی اچھا فیصل صاحب جو ابھی کل لیٹ نائٹ آپ لوگ کی طرف سے یہ مضاحت دی گئی ہے کہ بھئی کوئی رکھنا نہیں ڈالا جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور یہ اوائیس اے کی کانفرنس بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پائے گی آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں اس پر یہ آج شیخ صاحب نے ریمارکس دی ہیں کہ آپ لوگ کو ذمہ داروں کا فون آیا جس کے بعد آپ لوگ نوے کے زاویے سے لیٹ ہی گئے ہیں شیخ صاحب آخری جب ٹائٹانیک ان کو ڈوب رہے تو یہ بات ہی کر سکتے ہیں اس کو شیخ صاحب اپنی اگلی منزل دھونڈ رہے ہیں شیخ صاحب کے رابطے ہمارے ایک اتحادی جماعت کی ساتھ شروع ہیں بہت جلد شیخ صاحب کی پرنس کانفرنس دیکھیں گے کہ امران خاند کو لانتان کریں گے اور بولیں کہ میں ٹائٹانی سے چھلانگ لازمی جا رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب تیسے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت ڈپٹی بیورو چیف لہور خاور ابباس بھی ہمارے ساتھ ہیں خاور کیا آپ کو صورتحال پنجاب میں بنتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ابھی شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ناراض اور اکین جویں یہ واپس آئیں گے بڑے وہ وسوق سے کہہ رہے تھے اور انہوں نے ان کو یہ بھی مشفرہ دیا کہ بھئی آپ مال ان کا کھاؤ لیکن ہمارے دروازے آپ کے لئے کھلیں آپ کو کیا محول بنتا دکھائی دے رہا ہے ساری صاحبہ شیخ رشید صاحب تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں ان کی اپنی پارٹی اپنی جماعت ہے اور وہ جب بھی کوئی اپنا بیان دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تحریک انصاف سے وہ برائے راست آپ کو بڑی چیز بتا رہا ہوں کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار جتنے بھی نراز اراکین ہیں ان سے برائے راست رابطہ کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے